اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابراہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکنو براہ یوٹیوب جینل فرنڈز آج کی وڈی میں اپنا کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنا جی میل اکاؤنٹ یا ای میل آئی ڈی جو آپ کے یا پلیشٹور آئی ڈی جو ہوتی ہے آپ اسے پرمنٹلی کس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا انڈرائیڈ فون اور چاہے آئی فون آپ اپنے موبائل میں اسے کس طرح جو ہی اسی لی اپنے اکاؤنٹ کو permanently ڈلیٹ کر سکتے اور اگر آپ اس کا ڈیٹا چاہے تو ڈیٹا ٹprom par کر کے اس کو ڈریڈ کر سکتے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگ انہیں اپنے موبائل میں جی میل کی اپلکیشن آن کرنی ہے جی میل کی اپلکیشن ہر موبائل میں ہوتی ہے انڈرائیڈ اور آئی فون دونوں میں ہوتی ہے باторہ کورنر پہ آر کا لوگوں نظر آ رہے تو جب آپ کے چینل کا آئیکون ہوتا ہے آہ سوری آپ کے جو چینل یا ای میل کا جو بھی آئیکون ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کورنر میں شو ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں آر کا شو ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا بھی اس طرح کا کچھ شو ہو رہا ہو گا جیسا بھی آپ کے جی میل کا آہ نام ہو گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کورنر پہ کلک کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اپشن ملتا ہے آپ کے ای میل کے نیچے ہی گوگل اکاؤنٹ آپ لوگوں نے گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جب گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو سمپلی یہاں پر دو سے تین سیکنڈ کے بعد آپ کا یہ جو گوگل اکاؤنٹ ہے گوگل کروم براؤزر میں آن ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گوگل کروم براؤزر پر آن ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے مینیو کا جو اپشن آپ لوگوں کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے نیچے کورنر میں آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پہ آپشن آ رہا ہے data and personalization تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تھرڈ نمبر کا جو آپشن ہے آپ لوگوں نے تھرڈ نمبر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں تھرڈ پہ کلک کر لیتا ہوں آپ جیسے تھرڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بالکل نیچے چلے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد اب آپ لوگوں میں بتا دوں یہاں پہ یہ دیکھ ساتے ہیں delete a service or your account تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ جو option ہے you can do this if you no longer use a service or your account تو آپ لوگ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پہ option آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ delete your google account آپ لوگوں نے اس پہ permanently دیکھ ساتے ہیں you can permanently delete your google account آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر کے اپنا جو ہے آپ account delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چاہے تو آپ اپنا youtube account بھی اوپر سے وہ الگ سے delete ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ اپنا data transfer کرنا چاہے تو آپ یہاں سے export پہ کلک کر کے اس سے پہلے آپ اپنا data کسی اور email میں transfer کر سکتے ہیں اور پھر اس کو delete کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے delete your account پہ کلک کرنا ہے delete your account پہ کلک کرتے ہیں جیسے تو آپ لوگوں سے یہاں سے password مانگا جاتا ہے جو آپ کے email کا password ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے email کا password دینا ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں نے یہاں password دکھانے کے بعد next کر دینا ہے جو بھی آپ کا password تو آپ لوگوں نے password دکھانے کے بعد next کرنا ہے تو دیکھ read this carefully it is not the user تو اب یہ جو ہے ہم account سے نہیں کر سکتے use ٹھیک ہے اور اس کا جو data ہے آپ یہاں سے download your data اس پہ کر کے آپ اپنا سارا data recover کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا جو ہے readout جو گا ہے ٹھیک ہے تو فرمینٹس کومنس مجھے بتائے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کیسے لگے اور ویڈیو پسند آئے تو میرے جنہوں کو subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو like کر دیجئے گا تو فرمینٹس مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ